بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے بک ڈیٹا بیس لیکشن نمبر بیس اور چپٹر نمبر تھری چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح کے شارٹ کوسچن میں بھی آسکتا ہے کہ ایک پروجیکٹ بنائیں یہ پروجیکٹ کی گزیمپل ہے جس میں ER ڈیاغرام کے ذریعی خاصی ہمیں ڈیٹا دیا گیا ہوگا جس طرح ایک یہ ایک ایک دی گیا ہے اور ایک یہ اور ہم نے ان کو پردتے ہوئے ان کا ER ڈیاغرام بنانی ہے ify example ایک ہسپیٹل پیشنٹ has a patient history یعنی کہ ایک ہسپیٹل میں ایک پیشنٹ کی جو بھی ہسٹری ہوتی ہے اس کے درمیان ان کا relationship بنانا ہے کیا بنانا ہے each patient has one a more history record یعنی کہ کوئی ایک patient ہے ضروری نہیں کہ وہ باس ایک دفعہ ہی آیا ہو سکتا ہے وہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی آئے تو اس طرح کیا بنانے گا patient has one یعنی کہ کمز کم ایک اور many records تو اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں patient has one یعنی کہ کمز کم ایک دفعہ تو اس کا record بننا ہی بننا ہے جس طرح وہ آتا ہے وہ لگ بارتا ہے لیکن جب ایک دفعہ آ گیا تو ایک دفعہ اس کا record ضرور بننا ہے وہ one record اور اگر ایک دفعہ زیادہ دفعہ آتا ہے تو اس کا وہ many بنے گا تو اس طرح آئے گا each patient has one a more history یہ ہو جائے گا اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں each patient history record belong to exact one patient تو اس طرح جتنی بھی اس کی history ہوں گے وہ تمام کی تمام history جو ہیں وہ صرف ایک patient کے ہی related ہے یعنی کہ ایک patient سے ہی belong کرتی ہیں for example اگر زین نام کا یا بلال نام کا کوئی patient ہے تو اس کے مطلب جتنی بھی history record ہوں گے وہ ساری کے ساری بلال نام کے لئے history record ہیں وہ اسی ایک patient سے ہی belong کرتی ہیں تو اس طرح کیا بنے گا اس کا record has one patient یعنی کہ ایک patient سے ہی belong کرتی ہیں تو اگر ہم ان دونوں کو merge کریں تو اس کا یہ بنتا ہے patient has one and many records یعنی کہ patient کمز کم ایک اور زیادہ بھی record ہو سکتی ہیں اور اس کے الٹا ہاتھ کیا ہے record has one patient یعنی کہ جتنے بھی record ہوں گے اگر ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو وہ ایک ہی patient سے belong کریں گے سیم اسی طرح یہ example بھی ہے اور یہ example بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں an employee must manage exactly one department a department may or may not have one employee to manage it کوئی employee ہے وہ must ہے کہ ایک department کو manage کرے تو ایک employee ایک department کو manage کرتا ہے یعنی کہ one to one کا relationship ہے اور اس کے دوسری ہاتھ کیا ہے department may or may not have employee to manage ضروری نہیں کہ ہر ٹائم اس کے اوپر کوئی manager ہو بعض افہ manager نہیں بھی ہوتا تو اس سر کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے department manage optional نہیں بھی ہو سکتا اور کمز کم ایک اس کے اوپر ضرور ہوانا چاہیے تو اس کا اگر ہم ان کو merge کریں گے تو یہ بنے گا employee manage one department اور department manage optional manager ہے یا اگر نہیں تو اس کے لیے option اور اگر ہے تو اس کے لیے one یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک department مطلی manager سے manage ہو رہا ہو بلکہ اگر ہے تو ایک manager ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ optional کا option اس طرح آئے گا یعنی کہ جو ہمیں data دیا جائے گا ہم نے اس کے مطابق اپنی year diagram بنانی ہے پھر اسی طرح the following diagram show that a department employs one or many person یعنی کہ department ہے اور employee کرتا ہے one یا many persons یعنی کہ ایک پرسن کی entity ہے اور ایک ہی entity ہے وہ کیا کرتے ہیں employee کرتے ہیں ایک ہو سکتا ہے یا میں نہیں ہو سکتے ہیں میں نہیں کے لیے یہ کوو والا پنجا سوال کرتے ہیں سیم اس کے الٹا ہاتھ کیا ہے ایک پرسن may be employed by one department یا he may not be employed at all تو جو پرسن ہے یہ والی entity وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ employee ہو کسی بھی department کے اندر ہو سکتا ہے وہ بیروزگار ہو لیکن وہ بھی سکتا ہے وہ کسی department میں employee ہو لیکن جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ must ہے کہ کسی ایک department میں employee ہوگا ایسا نہیں ہے کہ وہ order department کا بھی employee ہے اور mathematic department کا employee ہے بلکہ ایک department کا وہ employee ہوگا اگر ہم ان کو merge کریں تو یہ بنے گا department employees one are many persons یعنی کہ ایک department employee کرتا ہے یعنی کہ کام پر یا ملازمت پر رکھتا ہے ایک آدمی کو یا ایک سے زیادہ آدمی کو اور اسے ذرہ وہ ہو سکتا ہے وہ ایک department گندھ ملازمت کرتا ہو یا نہ بھی کرتا ہو کسی department میں یہ manager may manage one department اور manage no department یعنی کہ manager ہو سکتا ہے وہ ایک department کو manage کرے یا ہو سکتا ہے وہ نہ کرے تو ایک کے لیے یہ line آجے گی اور ہو سکتا ہے نہ کرے کے لیے یعنی کہ option کے لیے یہ line آجے گی تو ان کا یہ relationship بنے گا manager manages یعنی کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی department is managed by one manager or it not by the manager یعنی کہ وہ ایک manager ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا سیم اسی طرح ہے a team employ at least one player یعنی کہ ایک ٹیم کے اندر کمز کم ایک ورکر یا پلیئر ضرور ہونا چاہیے اور اس میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں many players یعنی کہ کمز کم ایک اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ایک کے لیے یہ اور زیادہ کے لیے یہ والا انشان یعنی کہ team employ players کتنے ایک بھی اور many بھی اس کے اولٹے کے ہاتھ کیا ہے player plays for exactly one team تو جو player ہوتے ہیں وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی ٹیم کے لیے کھیل سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک پلیئر دونوں طرف سے کھیلے دونوں ٹیم کے لیے کھیلے یا دو ٹیم کے لیے کھیلے ایک ٹائم پہ ایک پلیئر ایک ٹیم کے لیے کھیل سکتا ہے تو اس کے لیے آجے گا players employ for one team ان کے one to one کا relationship بنے گا اسی طرح teacher کا ہے teacher اور lecturers کا پس میں ہے کہ lectures teacher دیتا ہے کسی course پہ وہ اور سکتا ہے نہ بھی دے اور کمزگام ایک پہ دیتا ہے اور اگر course کا دیکھتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ایک course پہ وہ lecture دے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ bio کا lecture دے رہا ہے وہ chemistry کا بھی دے رہا ہے بلکہ ایک ٹائم پہ وہ ایک ہی course کا lecture دے گا اگر اس طرح کوئی سٹیرمین آتی ہے انہیں سکول یعنی کہ یہ آپ سمجھ نہیں کہ یہ ادھر سے لے کے یہ پورا ایک سکول ہے سکول کے اندر اب کیا ہے یہ سکول ہو گیا سٹوڈنٹ میں بھی اسائن سٹوڈنٹ ایک انٹیٹی ہے یہ تو ون اور مور پوسٹ لائک منیٹر اینڈ چیرمن یعنی کہ سٹوڈنٹس جو سکول کے اندر ہیں ایک انٹیٹی ہے سٹوڈنٹس ایک ٹائم پہ ہو سکتا ہے اس کو ایک یا ایک سے زیادہ پوسٹ اسائنٹ کر دے جائیں تو کیا ہوگا سٹوڈنٹس اسائنٹو کمزگم ایک یا ایک اور مینی کے لیے یہ والا نشان پوسٹ اسائنٹ کر دے جائیں یعنی کہ ایک ٹائم پہ وہ منیٹر بھی ہو سکتا ہے چیرمن بھی ہو سکتا ہے یہ پوسٹ مست بھی اسائنٹو ایک سٹوڈنٹ تو جو بھی کوئی پوسٹ ہے ایک منیٹر کیا ہے یا چیرمن کیا ہے یا کوئی اور پوسٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے کلاس کے اندر تو وہ ایک پوسٹ ایک ٹائم پہ ایک ہی سٹوڈنٹ کو مل سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ منیٹر دو بندوں کو بنا کے چلے جائیں یا ایک ٹائم پہ دو چیرمنہ بنا دیں بلکہ جو بھی عوضہ ہوگا یا پوسٹ ہوگی وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی سٹوڈنٹ کو مل سکتی ہے یہ چیز تو اتنی ہوگئی یعنی کہ یہ رلیشنشپ جتنا میں نے ابھی بولا ہے وہ یہاں تک ختم ہوگیا یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ چیز یہاں تک ہے ایڈی یعنی کہ سٹوڈنٹ کو ایڈی فائی کیا جائے گا کس سے ساتھ ایڈی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہم ایڈی فائر کے نیچے لائن لگا دیتے ہیں اور نیم ہوگا ڈریس ہوگا اور ڈیٹ آف برث ہوگی اس طرح سٹوڈنٹ کی ایڈی ہوگی اس کا نیم ہوگا اس کا ڈریس ہوگا اس کی ڈیٹ آف برث ہوگی جتنے بھی اٹریبوٹس ہیں ہم اس کی ایڈیٹی کے ساتھ اٹیچ کر کے اوال شیب میں لکھ دیتے ہیں آپ یہ چیز ادھر بھی بنا سکتے ہیں ادھر بھی بنا سکتے ہیں کوئی اس کی نسٹکشن نہیں ہے یہ پوسٹ اس ایڈی فائیڈ تو اس طرح پوسٹ جو ہے وہ بھی ایڈنٹی فائی کی جائے گی کہ یہ جو پوسٹ آئیڈی ہے یہ مونیٹر والی ہے یہ چین مین والی ہے کونسی پوسٹ ہے تو اس کے لیے پوسٹ اس ایڈنٹی فائیڈ ویڈ پوسٹ آئیڈی تو پوسٹ کو ایڈنٹی فائی کیا رہے گا اس کی ایڈی سے اور اس کا ایک ایٹریبیٹ ہوگا پوسٹ نیم درائی یا ڈائیگرام تو یہ ہم نے درائی کر دیا انہیں سکول تو یہ آپ سمجھ لیں یہ پورا ایک سکول ہے یہ سمجھ لیں پورا ایک سکول کے اندر کریٹیریہ چلنا ہے جو بھی بچلنا ہے کہ teacher teach one or more classes teacher کیا کرتا ہے ایک کلاس یا ایک سے زیادہ کلاس پڑھاتا ہے each class is taught by one or more teachers تو اسی طرح کوئی ایک کلاس ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ teacher سے بھی پرائی جاتی ہے یہ تو relationship جتنا بیان کیا وہ تو relationship ڈرا ہو گیا لیکن اب انٹیٹیز کی کچھ انہوں نے خصوصیت بیان کیا ایٹریبیٹ ڈیفائن کیا وہ ہم نے اب اسائن کرنے ہیں ایٹیچر ایٹیچر کی ایڈی ہوگی اس کی ایٹریبیٹ کے طور پر اور اس کا ایٹریبیٹ بھی ہے and name اور اس کا name بھی اسی طرح کلاس is identified with the class code کلاس کا کوئی کوڈ ہوگا مقصوص اور اس کی لوکیشن ڈرا اینڈ ایئر ڈائیگرام ڈو ڈیپیسینٹ ڈیشنشپ بیٹوین ڈیچر ڈیچر ڈ کلاس انڈکیٹنگ کارڈنیلٹی تو جو آپ سب سے پہلی اس کے پہچانے یہی ہے جو لفظ موٹے یا کپٹل روف میں لکھیں ہوں گے آپ اس کو ایز اینڈٹی لیں تو آپ کے لئے ڈیر ڈائیگرام ڈرا کرنا آسان ہو جائے گا اسی طرح یہ بھی پروجیکٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس کے اندر کیا ہے بلائی ہے اس کو سائن کی جاتے ہیں پروجیکٹ ایک ٹائم پہ ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ دیا جائے اور ایک ٹائم پہ ہو سکتا ہے اس کو زیادہ پروجیکٹ دی جائیں اور سیم اس کے الٹا آت کیا ہے پروجیکٹ سائن کی جاتے ہیں جو بھی پروجیکٹ سائن کی جاتے ہیں کمز کم کسی ایک بندے کو پروجیکٹ سائن کی جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ پروجیکٹ مہنی کو بھی سائن کی جائے یعنی کہ کوئی پروجیکٹ اگر سائن کیا گیا تو کسی نہ کسی ایک بندے کو سائن کیا گیا ہو سکتا ہے وہ زیادہ سائن کی جائے اور اگر امپلائی کی طرف سے دیکھاتے ہو وہ سائن کی جاتے ہیں نئے بھی پروڈجٹس سائن کی جاتے ہو بہت زیادہ سائن بھی کی جاتے ہیں تو اس لئے یہ آپشن کا سائن آیا ہے یہ تو سیمپل اس کا ہو گیا لیکن اب انہوں نے جو اس کے اندر ان کے ایٹیبیوٹس بیان کی گئے ہیں ان میں یہ ہے کہ پروڈجٹس کے ایک ایڈی ہوگی پروڈجٹس کا نیم ہوگا پروڈجٹس کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہوگی اور اسی طرح ایمپلائی کی جو ایٹیبیوٹس بیان کی گئے ہیں اس میں ایمپلائی آئی ڈی ہے وہ ایپلائی کا نیم ہے ایڈریس ہے اور ڈیٹ او پر تھے اور جو سائن کی جاتا ہے وہ کیا ہے اس میں نے لکھا ہے بیلڈنگ ریٹ فار ایچ ایمپلائیوٹس سائن کی جائے گا تو ان کے درمیان ایک ایٹیبیوٹس آئے گا اس کا نام ہے بیلڈنگ ریٹ تو اس کو ہم اسوشییٹ جیشنشپ بھی کہتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی پروڈیٹس آنے ہوگا اس کے اندر جو بیلڈنگ ریٹ آئے گا وہ مست ہے تو کیونکہ انہوں نے ادھر سے گزر کے جانا ہے کوئی بھی ریلڈنگ ریٹ آئے گا سیم اسی طرح یہ بھی ریلڈنگ ریٹ آئے گا آپ اس کو پر سکتے ہیں تھینکی جو فار واشنگ اللہ حافظ اگر کوئی قویچن ہے کمیٹر سینس کی مطلق وہ پوچھے چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس فائلوں کے ساتھ شیئر کریں